ہیلو دوستو آپ سبھی کو جیم سیگی پرمیشن کی جیویت حضوری میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں آج اب اپسٹت ہوئے ہیں ایک نئے بشے کے ساتھ تو آئی ایم بیڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں یہ کوب اس کا پہلا دیاز کے دو بچے میں کہہ لکھا ہے ہے میرے بھائیو جب تم نانا پرکار کی پریشاں میں پڑھو تو تم اس کو پوری آنند کی بات سمجھنا یا جان کر کہ تمہارا بشواس پرکے جانے سے تمہاری دھیرج اتپن ہوتی ہے اور دھیرج کو اپنا پورا کام کرنے دو کہ تم پورے صحیح ہو جاؤ اور تم کسی بات کی تمہیں گھٹی نہ رہے حالیلویہ تو میرے پریجنوں میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو پرمیشن کا آتما کیا بول رہا ہے یہاں پہ میرے پریجنوں پرمیشن کا آتما ہمیں یہاں پہ بات کر رہا ہے اس وچن کے ترو یہاں پرمیشن کا آتما بول رہا ہے اپنے بھائیوں کو یہاں پولوس بول رہا ہے اپنے بھائیوں کو بول رہا ہے لکھائے کہ ہے میرے بھائیوں جب تم نانا پرکار کی پریشان میں پڑھو تو پورے آنند کی بات سمجھنا کس کی پوری آنند کی بات سمجھنا پر میرے پریجنوں کچھ مسیح لوگ ایسے بھی ہیں آج جب ان کی جندگی میں پریشانیں جب آ جاتی ہیں جب مشکلیں جب آ جاتی ہیں کچھ کٹھنا ہی جب آ جاتی ہیں بولتے کہ نہیں سعید پرمیشور نے میں چھوڑ دیا ہے سعید پرمیشور میں اتیاج دیا ہے اگر پرمیشور ہماری عوض ہوتا تو یہ بیپتی ہم پر کیوں پڑھتی ارے گدون بھی یہی بول رہا تھا نیائیوں کے پسطک چھے دھائی میں کیا لکھا ہے گدون نے بولا کہ اگر تُو ہماری عوض ہوتا تو ہم پر یہ بیپتی کیوں آئی ہمیں تُو نے مدیانیوں کے ہاتھ میں کیوں کر دیا برپرمیشور نے بولا کہ گدون تو اسی سکتی پر جا اور تُو مدیانیوں کو ایسے مار لے گا جب ایک منوشی کو مارتا ہے ہالیلویا تو کچھ منوشی کچھ لوگ ایسے بھی بشواسی لوگ ہیں کلیشیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کچھ خدا کے خادم بھی ایسے ہوتے ہیں جب ان کی جندگی میں پرابلم آتی ہے وہ سوچتے کہ نہیں سائز فرمیشور نے میں چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی جیبن میں پرشا آنا آنیواری ہے پرشا آنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کے جیبن میں پرشا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی پرمیشور میں گروہ نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی پرمیشور میں بڑھ نہیں سکتے اگر آپ چھانتے کہ میں پربو میں بڑھوں آپ چھانتے کہ میں پرمیشور میں آگے جاؤں اگر آپ چھانتے کہ پرمیشور مجھ میں بنے تو آپ کو پرشاہیں سہنی پڑیں گی ارے یوسف کی جب تک جندگی میں پرشا نہیں آئی تھی وہ پردھان منتری نہیں بناتا بھائی صاحب تو وہ یوسف کی زندگی میں پریشہیں آئے تھیں تو اب جا کر پرمیشور نے اسے پردھان منتری بنایا تھا پریشہ اس لیے آتی تمہاری دھیرج اتھپن ہو اور دھیرج کو اپنے پورا کام کرنے تو بھائی صاحب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں پرمیشور تو نے پریشہ کیوں دی میں شرچ بھی جاتا تھا میں تو بائبل بھی پڑھتا تھا میں دسوانس بھی دیتا تھا میں بفادار رہا ہوں میں ایماندار رہا ہوں میں نے سب کچھ تو کیا ہے پرمیشور پر کیا اپ کسور ہو گیا مجھ سے کہ یہ دکھ میری جندگی میں آ گیا ہالیلویہ اور یسو مسیح کے جیبن میں بھی اینڈ ٹائم پر پرابلم سا گئی تھی لیکن یسو نے بول دیا تھا یہ پیتا یہ پیالہ ہٹے تو ہٹا لے پر میری نہیں پر تیری مرجی پوری ہونے پائے ہالیلویہ کہ پرکھے جانا والا بشواس پرمیشور کام لاتا ہے آپ کا بشواس پرکھے جا رہا ہے ایک آگ کی بھٹی آپ نے دیکھے ہوگی جب وہ اس بھٹی میں سونا جب ڈالا جاتا ہے جب کچھا ہوتا ہے تو وہ سونا پکا ہی جاتا ہے بھٹی میں ڈال کر کے جب تک وہ سونا سائن نہیں مار لے آج سونا کیوں سائن مارتا ہے بھٹی سے نکلا پک کر کے آپ پہلے پکے جا رہے ہو پرشاہ میں سلے پرمیشور کو لے جارہا کہ مضبوط بن جاؤ آپ کلیشور کی نیب بن جاؤ کہ آپ کلیشور کو سیکٹ کر سکو آپ کے لئے شاہ پہ کھڑے رہ سکو اس کو سمال سکو اس لئے مصیبت آپ کی جندگی میں آتی ہے جب تک آپ کی جندگی میں پریشاہ نہیں آئے گی آپ کسی چیز کی value نہیں سمجھوگی ہالیلویہ اگر آپ کی پریشاہیں آئیں گی پہلے ایک انسان کو پرمیشور نے بہت پیسہ دے دیا بہت پیسے دے دیئے پر اس نے پیسے کی قدر نہیں کی پھر پھر سے کیا ہو گیا گریب بنا دیا پرمیشور نے بھولا کہ میں دیکھر کے پہلے پرکھا تھا کہ تُو ان کی قدر کرے گا نہیں کرے گا ان کی رسپیکٹ کرے گا کہ ان کو زیادہ خرچ کرے گا یا پھر کم کرے گا پر تُو نے بہت خرچ کیا ہے اس لئے پرمیشور نے اسے پھر ہاتھ مڑا کر ایک چیز کو لے لیا ہالیلویہ اس لئے میرے پریشاہ نے بہت سارے گلتا ہے کہ سعید پرمیشور نے چھوڑ دیا ہم کو میں نہیں میں پرمیشور پرکھتا ہے انسان کو دیکھ کر کے چیک کرتا ہے پہلے ہالیلویہ بڑی آشش دینے سے پہلے پرمیشور بڑی برکت دینے سے پہلے پرمیشور انسان کو پرکھے گا اگر آج آپ بھی پریشاہ میں اس طرح ہیں اگر آپ بھی پریشاہ میں مجبوط ہیں اور آپ پریشاہ سے آپ صدھ ہو گئے ہیں تو آگلی برکت آپ کی ہوگی پرمیشور کے نامے آگلی بلیسنگ آپ کی ہوگی پرمیشور کے نامے کوئی آپ کو ہرانے والا نہیں ہوگا کوئی مائی کا لالا کو ہرانی سکتا پرمیشور کے نامے آپ جنگ جیت کرائیں گے آپ ہار کے نہیں آئیں گے آیا آپ وینر بنوگے ایشور مسید کے سامارتی نامے میرا پربو آپ کے جیبن میں کام کرے گا ارے انسان کی جندگی پریشاہ آتی ہیں انسان کی جندگی رکابتیں آتی ہیں پر اس میں ہمیں اسطھر رہنا ہے اس میں مجبوط رہنا ہے اگر آپ مجبوط ہیں اگر بنے ہوئے ہیں تو اگلے جیبن کا مکتاب کا ہوگا ایشور مسید کے نامے جیبن کا مکتاب کا ہوگا ایشور مسید کے نامے مر ہمیں پریشاہ میں گرنا نہیں ہے ہمیں پریشاہ میں اسطھر رہنا ہے ہمیں پریشاہ میں مجبوط رہنا ہے اگر آپ مجبوط ہیں اگر اسطھر ہیں آپ تو آگلی بلیسنگ آپ کی ہوگی پربو ایشور کے نامے وہ بلیسنگ آپ کا ویٹ کر رہی ہے وہ بلیسنگ آپ کا انتجار کر رہی ہے میرا پرمیشور آپ کو اٹھائے گا میرا پرمیشور آپ کو بڑھائے گا میرا پرمیشور آپ کو چمکائے گا پرمیشور مسیح کے سامرتی اور جیویت اور پویتر نام سے bless you will be in the name of the Jesus Christ تنیباد کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں یہ شکرہ میں مانگتے ہیں آمین 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 God bless you good luck ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں